میں ہوں آپ کی ٹیچر عشرت طاہر اسلام علیکم بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع کرتے ہیں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور رحم کرنے والا ہے ربی زدنی علماء اے میرے رب میرے علم میں اضافہ فرما پیارے بچوں جیسا کہ ہم نے پڑھا تھا کہ ہم اسلام ہمارا مذہب ہے ہم سب مسلمان ہیں اور یہ ساری دنیا اللہ تعالی نے بنائی ہے اور اسلام ہمیں کہتا ہے کہ ہم اللہ تعالی کی عبادت کریں ٹھیک ہے مسلمان اللہ تعالی کی عبادت کرتے ہیں آج ہم پڑھیں گے کھانے سے پہلے کی دعا کھانا کھانے سے پہلے جو دعا پڑھی جاتی ہے وہ کھانا شروع کرنے سے پہلے پڑھا جاتا ہے بسم اللہ وعالی برکت اللہ اس کے علاوہ ہم کچھ کھانے کے آداب بھی پڑھیں گے سب سے پہلے ہمیں ہاتھ دھونے چاہیے کھانا شروع کرنے سے پہلے ہمیں ہاتھ اچھی طرح سے سابون کے ساتھ دھونے چاہیے تاکہ ہمارے ہاتھ ساف سترے ہو جائیں پھر ہمیں پڑھنا چاہیے بسم اللہ وعالی برکت اللہ پھر کھانا شروع کرنے سے پہلے جیسے ہم نے دعا پڑھی بسم اللہ وعالی برکت اللہ اور کھانا ہمیں سیدھے ہاتھ سے شروع کرنا چاہیے اور کھانا جو ہمارا سیدھا ہاتھ ہوتا ہے جس سے ہم رائٹنگ بھی کرتے ہیں اس سے شروع کرنا چاہیے اور کھانا کھاتے کھانا اپنے سامنے سے کھانا چاہیے دسترخان پر بیٹھ کر ہمیں اپنے سامنے سے کھانا شروع کرنا چاہیے کھانا خوب چبا چبا کر کھانا چاہیے خوب آرام آرام سے اور آہستہ آہستہ کھانا چاہیے اور دسترخان پر ہمیں سب کے ساتھ مل کر کھانا شروع کرنا چاہیے اگر کچھ گر جائے کھانا کھاتے وقت تو اسے اٹھا لینا چاہیے اور بسم اللہ پڑھ کر کھا لینا چاہیے جب تک سب لوگ گھر کے جمانہ ہو جائیں دسترخان پر کھانا شروع نہیں کرنا چاہیے سب کا انتظار بھی کرنا چاہیے کھانا کھاتے وقت باتیں نہیں کرنی چاہیے خاموشی کے ساتھ کھانا کھانا چاہیے اور کھانا 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 اپنے سامنے سے سیدھے ہاتھ کے ساتھ کھانا چاہیے لیکن جب کھانا کھا چکے تو الحمدللہ بھی بولنا چاہیے کہ اے اللہ تیرا شکر تو نے ہمیں کھانا دیا رسک دیا ہمیں پانی پلایا اپنی نعمت دی اور ہمیں مسلمان بنایا الحمدللہ کھانا کھانے کے بعد بولنا چاہیے الحمدللہ اور پھر ہمیں اپنے ہاتھ جا کر دھو لینے چاہیے ٹھیک ہے کھانا کھانے کے بعد ہاتھ دھو لینے چاہیے اسی طرح ہم اچھے مسلمان بن سکیں